کازیاباد کے اندرپورم میں ایک مزد کے گیٹ کے اوید نرمان میں کی گئی کاروائی کے بعد ویباد ہو گیا جس کے چلتے علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے سامپردائیک تناب چل رہا ہے حالانکہ پرساشن پہلے ہی صاف کر چکا ہے کہ مزد کے کسی بھی نرمان کو توڑا نہیں گیا ہے شکروار کو چندرشیکھر کے یہاں پہنچنے کی خبر کے چلتے پولس پرساشن نے موقع پر پہلے سے ہی بھاری پولس بل تینات کر دیا تھا بھیمارمی کے ادھیکش چندرشیکھر نے یہاں پہنچ کر جیسے ہی اپنے ساتھیوں سنگ فیس بک لائب شروع کیا اس کے ساتھ پولس نے انہیں اور ان کے ساتھ موجود کارے کرتاؤں کو حراست میں لے لیا وہیں چندرشیکھر کو حراست میں لے کر پولس گازیاباد لے کر چلی گئی جس کے بعد بھیمارمی کے کارے کرتاؤں نے ناراضگی جدائی گھٹنا کے ویروت کرتے ہوئے بھیمارمی کے کارے کرتاؤں نے ایس ایس پی کے دفتر پہنچے اور نارے بازی کی گازیاباد میں بھیمارمی کے ادھیکش چندرشیکھر آزاد کو کل پولس نے حراست میں لے لیا تھا اور جیل بھیج دیا تھا دراصل چندرشیکھر ایک مسجد میں جا رہے تھے جہاں کچھ دنوں پہلے گیٹ کے نرمان کو لے کر ویواد ہوا تھا لیکن مسجد جانے سے پہلے ہی اندرپورم تھانی شیطر میں کانا بنیستھت ہیڈن بیجاج میں ان کے ساتھیوں ساتھ فیس بوک لائیو کرنے لگے تب ہی ہیڈن بیراز کے راستے پر گازیاباد پولس نے چندرشیکھر اور ان کے ساتھیوں کو روکا اور واپس جانے کے لیے بولا لیکن چندرشیکھر مسجد کی اور آگے بڑھنے لگے جس کے بعد وہاں موجود پولس نے انہیں حراست میں لے لیا وہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ پولس نے گازیاباد کے باہر لے جا کر چندرشیکھر کو چھوڑ دیا تھا لیکن کل پلپل نیوز نے جب تھانے میں جا کر چندرشیکھر سے بات کی تو پتہ چلا کہ پولس نے رات تک انہیں نہیں چھوڑا تھا اور زمانت کے لیے پوری ٹیم وہاں پر انتظار کر رہی تھی اسی کے بیچ پلپل نیوز کے سمواتا ندیم اکرم نے پوری ٹیم سے بات کی اداب پلپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم اندرپرم کی مسجد کو لے کر کے ایک کیس چل رہا تھا جسے لے کر کے آج لوگ اس کی آواز اٹھانے کے لیے پہنچے تو لوگوں کو ڈیٹین کر آگیا ہے پورا ماملہ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بیم آرمی کے لوگ موجود ہیں جن سے جانیں گے کہ پورا ماملہ کیا چلتے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو آپ لوگ اندرپرم پہنچے تھے مسجد کی آواز کو بلند گرنے کے لیے یہ ماملہ کیا ہے اور کس طریقے کی کاربھائی آپ کے ساتھ کی گئی ہے سبھی ساتھ کو جائبیم اور میں کپل نیرمل بیم آرمی جلال دکس گھتا مونگر تین دن پہلے کا کیس ہے تین دن پہلے کچھ لوگ جو مسجد کو کاری کرتے تھے وہ لوگ چنسگر بھائی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے سارا ماملہ بتایا تھا تو ہم نے انہوں نے گجارش کی تھی کہ چنسگر بھائی وہاں پہ پہ پہنچے تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اب جیسے پولیس پرشاہ سے ان کو پتہ لگا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں ملنے کے لیے تو انہوں نے راجتے میں ہمیں روکا اور ہم نے انہوں نے گجارش بھی کی چنسگر بھائی نے خود بولا ان سے کہ اگر آپ کو ہمیں نہیں جانے دینا یا ہماری گاڑی نہیں جائیں گی تو ایسے کرو اپنی گاڑی میں لے کے چلو اور پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے لے کے جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کراؤ پھر اور پانچ منٹ کا ٹائم مانگا ہم سے اور ہمیں بے وکوپ ناتے رہے اس کے باوجود انہوں نے کچھ اور پرشاہ سن کو سبیل میں بلایا اور انہوں نے پھر بتمی جی کی پرشاہ سن نے پھر ہمیں جبجشتی گاڑی میں بھرا اور رش کر کے اور تھانے میں اور روڑوں پہ ایک ایک دو دو گھنٹے گھوماتے رہے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں کار تھانے میں لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں سے مراد نگر تھانے میں لے کے گئے مراد نگر تھانے میں لے کے گئے میں آپ سے دو باتیں جاننا چاہوں گا پورا مسجد کا معاملہ لوگوں کو پتا نہیں ہے مسجد کے معاملے میں کس طریقے کی کاروائی پولیس نے کیا ہے اور جب آپ لوگ مسجد کی آواز اٹھانے کے لیے آئے آپ کو ڈیٹین کیا گیا پولیس والے بول رہے تھے ہم پہنچے ہیں پولیس والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیمارمی سے ہیں کہ بھیمارمی کیوں انڈ لوری ہے مسجد کے لئے بھوجن سماج سے ہیں اور بجان سماج میں اس پالے کام کر رہے ہیں تو یہ ان کا کہنا تھا کہ آپ یہ نہ کریں تو ہم بہجن کے بعد اٹھائیں گے بہجنوں کے لئے مرائے لڑیں گے بیمارمی کا یہ کاریہ ہے تو میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ یوگی جی کئی بار اپنے اعلان کے دوران بھی کہہ چکے ہیں جب مسلموں کے مددے ہوتے ہیں تو بہجن سماج کے لوگ خاموش رہتے ہیں اور جب بہجنوں کے مددے ہوتے ہیں تو مسلم خاموش رہتے ہیں کیا ایسا ہے جو نفرت کی دیوار ہمارے بیچ میں کھیچی جا رہی ہے وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ سرکار موڑی سرکار اور یوگی سرکار دونا ہی چاہتی ہیں کہ دلیت مسلم اکتہ نہ بنے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دلیت مسلم اکتہ ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو ان کے طاقت نہیں ہو جائے گی اور یہ طاقت اس کو نہیں بنے چاہتے ہیں میں آپ سے بھی جانا چاہوں گا کہ کس طریقی کا پولیس کا رویہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت بہت برا ان کا رویہ تھا ہمارے ساتھ جیسے یہ بتمی جی کر رہے تھے چندر سیکھر بھائی کے ساتھ بتمی جی کری گئی اور انہوں نے بوس کی طرح بڑھ دیتے گاڑیوں میں ہمارے کچھ لوگ جو ابھی تک جو سنگی میرے سنگیان میں آیا تھا پتا نہیں ہے بڑھ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ ان کو سارپول چھوڑ دیں اس نے یہ بولا کہ سارپول ہم لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے چندر سیکھر بھائی کہاں پا رہے ہیں انہوں نے کہاں چھپا رکھے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کو بھی انہوں نے اتنا زیادہ ٹورچر کیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں بیٹی رف سدلکر آشتی ایڈیس بورٹ کے حیث سے بات کر رہا ہوں اور ہمارے سبھی لوگوں کے فون کے سب ڈاٹے ڈیلیٹ کر دیئے گئے جو سب کے ڈاٹے جروری ہوتے ہیں ارجینٹ ہوتے ہیں فوٹو ہوتے ہیں سب کے نمبر ہوتے ہیں سب کے موبائل نمبر سب ٹوٹل ڈیلیٹ کر دیئے ڈاٹے جو کہ یہ گیر کانون ہوئی ہیں مسجد کو لے کر کہ آپ لوگ آواز اٹھانے آئے پھر آپ ہی لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور آپ ہی لوگوں کو ڈیٹین کردار پولیس والوں کا اب کیا کہنا ہے وہ کس طریقے کی کاروائی یا کس طریقے کا آشوہسن آپ لوگوں کو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ پولیس یہ نہیں چاہتی کہ کوئی آواز اٹھائے ہوا وہاں پر میٹر کیا ہوا ہے مسجد والے میٹر میں ہوا یہ ہے کہ جھگڑا ہوا جی ڈی ادھیکاری اور پارست پتی کا ہاتھ اپ آئی ان دونوں کو یہ ویڈیو کلیپنگ ہمارے پاس ہے اس کے بعد ایف آئی ایر جو درج ہوئی ہے وہ تین مسلم لڑکوں کے خلاف ایف آئی ایر درج اس کے خلاف ہم وہاں بات کرنے جا رہے تھے پرساسن سے ہم سانتی پوروک بات کرتے لیکن پرساسن نے راستے میں ہی روکتے سب کا لاتھی چارچ ہیا ہے یہ اس کی ہم گھور نیندہ کرتے ہیں یہ بھیم آرمی کے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے جو بتا رہے ہیں کہ مسجد کی آواز جب یہ بلند کرنے کے لئے پہنچے تو ان پر لاتھی چارچ کیا گیا انہیں ڈیٹین کیا گیا پر جو ایک نفرت کی دیوار لوگوں کے بیچ میں کھیچی جا رہی ہے اور جہاں ایک طرف نعرہ بھی بلند ہو رہا ہے جے بھیم جے میم کا تو کچھ لوگ اس طرح کی سیاست چل رہے ہیں کہ ہر کسی کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں لگاتار کہ چندر شہکر آزاد ہر مظلوم کی آواز اٹھا رہے ہیں تو بار بار سرکار کے اشارے پر کئی ٹارگیٹ تو نہیں کہہ جائے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بہوجان جو لوگ ہیں ان کی جو بہت زیادہ جو وہ ہو رہی ہے نیندہ ہو رہی ہے کیا ایس میں ایس سی ایس ٹی او بی سے سوی لوگ آتے ہیں جو ان پر جتکچار ہو رہے ہیں ان کے پرتی جو ہمارے چندر شہکر آزاد بھائی جو آواز اٹھا رہے ہیں انہیں اس سیج کا زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اس لیے وہ ہماری سواز کو سہن نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم ایک تا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے وہ ہم پر اتتیچار لیولار کرتے جا رہے ہیں میں آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ پولیس والے اب کس طریقے کی کاروائی ہے کس طریقے کا آشوہ سن آپ رہو آشوہ سن ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں ابھی بھی ایش جیم نے ہمیں جمعانت دیا ہے کوٹ سے جمعانت ہو ہماری ابھی کل انہوں نے گیارہ بجے بلایا ہے انہوں نے نصیحت دی کہ آپ آگئی سے ایسا نہ کریں گے لیکن بھیم آرمی والے ہیں ہم جہاں مجلوم کے آواز ہوگی جہاں بہجن کے لیے ہم لڑائیں گے اس کے لئے ہم گردن بھی کٹا سکتے ہیں بھیم آرمی جھکنے والی نہیں ہے یہ بھیم آرمی کے لوگوں کا اعلان ہے جو کھل کر کے انہوں نے کہہ دیا ہے چاہے مائنوریٹی کے لوگوں چاہے بہجن سماج کے لوگوں جو مظلوم ہوگا اس کی آواز اٹھائیں گے پر اس کی آواز کو کس طرح دبایا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ پولس کبھی ڈیٹین کر دیتی ہے کبھی کسی طریقے کی کاروائی لگا کر کے جیل میں ٹھوز دیتی ہے یہ پرشاسل کے اوپر بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے اور ابھی بھی ایک سوال جو اندرپورم مسجد کو لے کر کے بنا ہوا تھا وہ یہ کہ چندر شیکھر آزاد ابھی کہا ہے یہ لوگ چندر شیکھر کی آواز کو اٹھانے کے لئے یہاں پہنچے ہیں پر پولس انہیں کچھ سی طرح کے کاروائی آشوہ سن نہیں دے رہی ہے کہ ابھی چندر شیکھر آزاد کہا ہے یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں لے کہیں ملک کو آزاد ہوئے ستر سال گزر چکے ہیں اس بیچ ہم نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا آج ملک کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں ان بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنے کے لئے دیکھتے رہیے سیاست نامہ پل پل نیوز پر میں نے سنا آپ نے ہمارے چانل کو سسکرائب نہیں کیا ہے سچ ہے کیا ہمارے چانل کو ابھی سسکرائب کریے اور سائد میں جو گھنٹی دی گئی ہے نا اسے بھی جھٹ سے دبا دیجئے جانتے ہیں کیوں کیونکہ ہم آپ کی آواز کو اٹھا رہے ہیں اور لگاتار آپ کے مددوں پر ان لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں جو ستہ کی گھلامی کرنے پر مجبور ہیں تو ابھی ہمارے چانل کو سسکرائب کریں اور سائد میں دی گئی دور بیل کو دبائیں سوال پوچھ رہے ہیں